اچھا میری بات سنو یہ بات کسی کو بتانا مت ورنہ لوگ تمہارا مزاق ہڑائیں گے اور تمہاری ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے گی تم کیسے ڈان ہو یا کہ تم نے اپنے آپ کو گولی مار لی اچھا اب سنو یہاں تم آرام سے بیٹھو میں سوچتا ہوں کہ آپ مجھے کیا کریں شاڑا آپ خاموش ہو کے تو کچھ سوچوں گا نا کچھ سوچنے دو اوف کیا سلوشن نکالوں تم خاموش نہیں ہو سکتے مجھے گولی مار دی تم نے ہے کیا میں نے تمہیں گولی نہیں ماری تم نے اپنے آپ کو خود گولی ماری ہے اور تم ریسپونسی بھلو اس ساری حرکت کے اور اگر تم کوئی جھوٹی کہانی سناؤگے کہ میں نے تمہیں گولی ماری اور حسن بھائی نے مجھے کچھ بولا تو میں تمہیں واقعی زندہ نہیں چھوڑوں گا سچ بتا رہا ہوں میں تمہیں میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ہسپریٹل چلنا چاہیے تاکہ تمہارا ٹریٹمنٹ ہو سا چھوڑو مچے تم جیسا عجیب آدمی نہیں دیکھتا میرا انتردار کرو میں بھی آتا نینہ کیا بات ہے آج تو تم چھا گئی تمہاری میٹھی میٹھی باتیں تو جادو کر گئی تمہیں خود پر فقر ہونا چاہیے وہ دراصل اس میں میرا کوئی کمال نہیں اور ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ مجھے باتیں کرنے کا کتنا شوق ہے میں تو پورے دن لگاتار بول سکتی ہوں کم آن اب اتنا فارمال ہونے کی بھی ضرورت نہیں چھوڑو ٹیسٹ ریزلٹ کا انظار کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ہمیں آ کے کیا کرنا ٹھیک ہے ہیلو ہاں بولو آبید آبید ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیخنا تو بند کرو کیا گولی کس کو لگی ہے گولی ہاں ٹھیک ہے پریشان مات ہو اسے یہاں لےاؤ ہم آسپٹل میں ہی ہیں نینا کیا ہو وہ آبید کا فونتا اور وہ کہہ رہا ہے کسی کو گولی لگی ہے وہ اسے یہی لے کر آرہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ریلاکس ہو جا پریشان مات ہو ہم دیکھ لیں گے اوکے ایمرجنسی ایمرجنسی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو اس کا بہت خون پہ رہا ہے تم لوگ جلدی آو یا کیا یار آبید چیخنا بند کرو ہم لوگ آ گئے ہیں جلدی لگے جاو اس کو ٹریٹمنٹ کی شدید دورت ہے فوائنس کا علاج کرو اس کا بہت خون بے گئے میں تمہیں بتا رہا ہوں بھائی کسی کے پاس پیسے ہیں اگر ہی تو ٹیکسی ڈائیور کو دے دو میں اندر جا رہا ہوں ہاں آرہم سے ہممت سے آبید چلانا بند کرو یار یا ہلا آئی کا تو زمانے ہی نہیں ہے ان کے لیے بلڈ ارینج کرو اس کا کافی خون بے گیا ہے لیکن شکر ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں سنان کیا کولی ابھی تک اندر ہے نہیں بلکل نہیں گولی چھو کر نکل چکی ہے زیادہ سیریس انجری نہیں لگ رہی مجھے پائیوڈین دینا پلیس پلیس بھی بس کچھ دیر میں پہنچتی ہوگی ویسے یہ ہوا کیسے میں بتاتا ہوں ہاں وہ دراصل یہ مجھے سڑک پہ پڑا ہوا ملا ہے میں تو بس وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پڑا ہوا ہے اور سڑک پہ کر رہا رہا ہے بری طرح سے تو میں نے فورن ٹیکسی منگائی اور میں اس کو یہاں لے کر رہا کیا کیوں ایسے ہی ہوا تھا بلکل ہاں یہ بلکل ٹیک بول رہا ہے بہت شکریہ تمہارا میں آپ کو پین کلر دے رہا ہوں اس سے آپ کو نیند بھی آ جائے گی and you will feel better تھوڑی در میں پلیس آتی ہے تو آپ انہیں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیجئے گا شکریہ ڈاکٹر یہاں لکھی کے وقت پر پہنچ گا ہے ایمین اگر دیر کرتے تو آپ کی سیچویشن کرٹیکل بھی ہو سکتی تھی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں آبیت کا شکریہ دا کرنا چاہیے ورنہ آج کے دور میں ایسا کون کرتا ہے ہاں ہر کسی کو بس اپنی فکر ہے اور اگر آبیت اسے یہاں پر نہ لاتا تو ہمارے لیے بھی اس کی جان بچانا مشکل ہو جاتا اور ویسے بھی اس مریض کی خوش قسمتی ہے کہ آبیت وہاں پر وقت پر پہنچ گیا اور اسے وہاں سے یہاں لے آیا نینہ شاید اب بھول رہی ہیں روزانہ ایسے کئی مریضوں کی جان ہم بچاتے ہیں آپ اتنے ڈاکٹر آپ زیادہ جلے مت اور یہ بات میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی روزانہ جان بچاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنا میری بھی فتحت میں شامل ہے اور جب کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے میں ہیرو کی طرح وہاں پہنچ جاتا ہوں اچھا ہنی یہ تو بتاؤ کہ کوئی اور کام تو نہیں ہے تمہیں مجھ سے نہیں مجھے کوئی کام نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بار اور میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں ہرے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے اور میری بات خوش سے سنو ڈاکٹر میرے مریض کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہونے چاہیے آہ میں یہی پر ہوں کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا اوکے یہ لیں یہ کس نے مانگا ہاں وہ دو جلدی